بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی وزیر افرادی قوت سماجی بہبود احمد رجائی نے غیر ملکی ورکت کے پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کا بقیدہ اعلان کیا ہے اس کا مقصد یہ یعنی ہے کہ آیا سعودی ارام میں روزگار ہنرمن مطلوبہ پیش آورانہ صلحیت کے مالک ہیں یا نہیں اس ٹیسٹ کا مقصد سعودی لیور مارکیٹی پیش آورانہ میار کو بہتر بنانا ہے سعودی وزیر افرادی قوت کا کہنا ہے کہ پہلا مرلہ اختیاری ہوگا اور اس کی شروعات آٹھ مارچ دوہزار کیسے ہوں گی وزیر افرادی پروفیشن ٹیسٹ کے خواہش مند تمام ازاروں سے کہا ہے کہ وہ پیر سے اس کا آغاز کر دیں جبکہ پیش آورانہ ٹیسٹ دینے والے سینٹر کو اندراج کی ہدایت کر دی گئی ہے سبق ویب سیٹ کے مطابق وزیر افرادی قوت و سماجی بہبوزنی اتوار کو سعودی وزیر خارجہ اور پیش آورانہ اور تقنیقی تربیت کے آلہ جارے کے تعاون سے پروفیشن ٹیسٹ پروگرام کی تفصیلات جاری کی ہیں اس کے ذریعے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ ہنرمند میں اپنے پیشے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بنیادی استعداد موجود ہے یا نہیں اس حوالے سے ہر ہنرمند کا اس کے شعبے کے حوالے سے نظریاتی امتحان ہوگا اور پریکٹیکل ٹیسٹ بھی لیا جائے گا وزارت افرادی قوت کے ذریعے نے توجہ دلائی کہ دراصر سعودی عرب میں پیش آورانہ ہنرمندوں کے ویزو پر بہت سے ایسے افراد پہنچے ہیں جو صحیح معنوں میں ہنرمند نہیں ہیں ایک طرف تو ان سے سعودی مارکیر کو چھڑکارہ دلائے جائے گا اور دوسری اجارے ملک میں پیش آورانہ خدمات کا میار بلند کیا جائے گا جبکہ ہنرمندوں کی کارکرتی بہت سے بنائی جائے گی وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ ورکز کا پروفیشن ٹیسٹ دو منحل میں ہوگا سب سے پہرے تو انٹرنیشنل ٹیسٹ سینٹر کے تعاون سے ہنرمندوں کا ٹیسٹ خود ان کی اپنے ملک بھی ہوگا اور دوسرا سعودی عرب روانہ ہن سے قبل لیا جائے گا وزارت افرادی قوت نے تمام اداروں سے اپیل کیا ہے کہ اندرون ملک مجود ہنرمندوں کا ٹیسٹ شروع کر دیں جنائی دو ہزار اکیسے پہ شاورانہ ٹیسٹ تدریجی طور پر لازمی کرا دیا جائے گا اس سلسلے میں ادارے کے سائز کو بنیاد بنایا جائے گا جتنا بڑا ادارہ ہوگا اس کے ہنرمندوں کا ٹیسٹ پہلے لیا جائے گا اب بات کرتے ہیں ویکسین لگوانے کے بعد سفر کی اجازت ہوگی وزارت داخلہ سے سوال سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان تلال شلہوب نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکے لینے والوں کے لیے برون ملک سفر کی اجازت سے متعلق اہم سوال کا جواب دیا ہے اخبار ٹونٹی فور کے مطابق ترجمان سے اعتبار کو نئے کرونا ویرس کو ایڈ نائنٹیٹ سے متعلق بریفنگ کے دوران پوچھا گیا تھا کہ کیا کرونا ویکسین کی دونوں خوراکے لینے والوں کو سعودی عرب سے سفر کی اجازت ہوگی الشلہوب نے جواب میں کہا کہ فی الوقت صرف مستثنہ زمروں میں شامل افراد سفاردکاروں اور دیگر کو سفر کی اجازت ہے نئی صورتحال میں اس حوالے سے متعلق ادارے جو بھی فیصلہ کریں گے رائے عاموں کو پہلی فرست میں اگاہ کر دیا جائے گا ترجمان وزر دخل نے کہا کہ حالی ایام کے دوران کرونا سے بچاؤں کے لیے مقررہ تدابیر میں سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ہیں حفاظتی ماسک نہ پہنے اور حس سے زیادہ افراد کے اعتماع کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں بات کریں گے نئے سیٹی کے بارے میں تائف میں گیارہ میلین مربع میٹر ریکمی پر نئے انڈیسٹرل سیٹی سعودی ایتھارٹی فائر انڈیسٹرلی سینٹر اینڈ ٹیکنالوجی رانزونز مدن سے کہا ہے کہ سعودی عرب میں دو ہزار انڈیسٹرلی سینٹر میں تعمیراتی اپریشن ریسنسوں کی تعداد انیسٹر نوے تھی جو دو ہزار بیس کی آخر میں بڑھ کر دو ہزار نو سو پنجھتر تک پہنچ چکی ہے الاربیان ڈیٹ کے مطابقے مدن کی ترجمان قصیل عبدالکریم نے بیان میں مدن نے گزشتہ بیلز انڈیسٹرلی سینٹر کی تعداد چتیس تک پہنچا دی گئی ہے تائف میں ایک اور انڈیسٹرل سیٹی گیارہ میلین مربع میٹر کے رقمے پر تیار کی جا رہی ہے اس کا پہلا مہرلہ ایک شریع دو میلین مربع میٹر کے رقمے پر شروع کیار دیا گیا ہے بات کرتے ہیں کرونا مریض سامنے آنے پر مزید چار مساجد آرزی طور پر بند کر دی گئی ہیں سعودی وزنہ السلامی امور دعوت رہنمائی نے سعودی عرب کے تین لاکھوں میں چار نمازیوں کو کرونا ویرس میں مطلع ہو جانے پر مزید چار مساجد اعتبار کو آرزی طور پر بند کی جئی ہیں گزشتہ اٹھائیس روز کے دوران دو سو اٹھائیس مساجد بند کی جاتا چکی ہیں ان میں سے دو سو اٹھارہ مساجد کو سرینٹائزنگ اور حفظان حصیت کے انتظامات مکمل ہونے پر بحال کر دیا گیا ہے سبق ویب سیڈ کے مطابق وزارت السلامی امور کا کہنا ہے کہ اعتبار کو جو مساجد بند کی گئی ہیں ان میں سے دو کا تعلق مکہ مکرمہ ریجن سے ہے جہاں پر ہر مسجد میں ایک کرونا کا مریض سامنے آیا تھا جبکہ ایک مسجد قسیم اور ایک ریاض میں بند کی گئی ہے یہاں بھی کرونا کا ایک مریض نمازی میں رہتا اب بات کرتے ہیں سعودیرم میں کرونا کے بارے میں سعودیرم میں کرونا کے نئے مسلسل تین سو زیادہ آ رہے ہیں سبق نیوز نے وزارت السیت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتا ہے کہ اعتبار کو گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے تین سو ستاون نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ تین سو چودہ اخراز ویرسز سے عجاب ہوئے وزارت السیت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید چار مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار پانچ سو ٹھائیس ہو گئی ہے وزارت السیت کا کہنا ہے کہ مملکات میں کرونا کے ایک ٹوئی کیسز کی تعداد دو ہزار چھ سو نواسی ہے جن میں سے نو پانچ سو پانچ کی حالت نازک ہے جو انتہائی نیگے داشت کے جنرس میں دو علاج ہیں جاری آزاد شبار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں رہے جنرس کی تعداد ایک سو اٹھاسی ہے جبکہ مکہ ریجن میں چون افراد میں ویرس کی تصدیق ہوئی ہے الشرقی ریجن میں کرونا کے ایک کیون مریض سامنے آئے ہیں القسیم ریجن میں بیشت اور مزینہ منور ریجن میں کرونا ویرس کی تصدیق ہوئی ہے اسی ریجن میں چھے، ہائل ریجن میں پانچ، الجوہ اور طبوک ریجن میں چار چار جازان ریجن میں دو، جبکہ علبہ اور نجران ریجن میں ایک مریض سامنے آیا ہے اب تک تین لاکھ اناسی ازار اٹھ سو اکتیس افراد کرونا ویرس کی تصدیق ہو چکی ہے جنر میں سے تین لاکھ ستر ازار چھے سو چودہ افراد شہ اعجاب بھی ہوئے ہیں وزارت سیاد کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مقرر احتیاطی تضابیر پر عمل کرنا ضروری ہے جن میں سماجی فاصل کا اصول انتہائی اہم ہے سعودی وزارت سیاد ڈاکڑر توفیق عربیہ نے کہا ہے کہ ممولات زنگی کی بحالی کے لیے کرونا ویکسن بہت ضروری ہے اخبار ٹوانٹی فور کی مطابق وبا کے پہلے کیس کی انکشاہ پر ایک سال گزرنے کے موقع پر وزارت سیاد نے آگائی ویڈیو جاری کی ہے ویڈیو پر تفسرہ کرتے ہوئے وزارت سیاد نے شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو کرونا ویکسن کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ممولات کی بحالی کا پہلا قدم ویکسین ہے ہر شخص کو پہلا قدم اٹھانا چاہیے تاکہ وہ معاشرہ اسی وبا سے محفوظ ہو جائے اب بات کرتے ہیں ایران کے حوالے سے ایران میں برطانوی امدادی کار کو ناز ڈین زغاری کی رہائی ایران نے ایرانی نسات برطانوی امدادی کار کو ناز ڈین زغاری ریٹ کلف کو پانچ سال قید کی سزا کے اختزام پر رہا کر دیا گیا ہے لیکن ناز ڈین غازی کے وکیل کے مطابق ایک اور الزام میں انہیں دوبارہ عدارت میں طلب کر لیا گیا ہے روائیٹر نیو جنسی کے مطابق تھام سر روائیٹر فانڈیشن کی پروجیکٹ میریجر ناز ڈین زغاری کو اپرل دوہزار سول میں تہران ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں ان پر حکومت کا تختہ الڈن کے ساتھ کے الزام میں سزا سنا دی گئی تھی زغاری کی انہوں نے اپنی سزا کا زیادہ حصہ تہران کی ایوین جہر میں گزارا انہیں گزشتہ مارچ میں گزکرونہ ویرس کی آرپی بابا کا دوران رہا کر کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا جہاں پر ان کی نقل حرکت پر پابندی عید رہی اور انہیں ملک چھوڑنے سے بھی روک دیا گیا تھا یہ تھی آج کی تیازہ دین خبریں ہی ہم نے اب تک شیئر کی مزید خبروں سے بخبرینے کے لیے دیکھتے ہیں ہمارا چینل کو تو ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیٹ اپ ایک ساتھ تب تک اپنا اور اپنے اردگت کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ